رفتار روک گاڑی تیزی سے سڑک پر چلی جا رہی تھی اچانک ڈرائیور نے رفتار بہت کم کر دی اس کے بعد ایک ہلکا سا جھٹکا ہوا اور پھر گاڑی اپنی رفتار سے چلنے لگی میں نے باہر کی طرف دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک بوٹ پر لکھا ہوا تھا رفتار روک سپیڈ ڈریکر سڑک کے ہاتھ سے زیادہ تر گاڑی تیز دوڑانے سے ہوتے ہیں چنانچہ سڑکوں پر جگہ جگہ اونچا سا مینٹ کی مانند بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو رفتار گھٹانے پر مجبور کیا جا سکے اسی بنا پر اس کو سپیڈ ڈریکر رفتار توڑنے والا کہا جاتا ہے یہ سڑک کے سفر کو محفوظ بنانے کا طریقہ ہے اسی طرح ضرورت ہے کہ زندگی کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے بھی سپیڈ ڈریکر ہوں آدمی اپنے کو آزاد سمجھ کر بے لگام ہو جاتا ہے وہ اپنے کو صاحب اختیار پا کر سرکشی کرنے لگتا ہے وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس لیے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں اور جس طرح چاہوں رہوں ایسی حالت میں اگر رکاوٹیں نہ ہو تو آدمی بلکل بے قید ہو کر رہ جائے گا اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی کی زندگی میں سپیڈ ڈریکر رکھے جائیں زندگی کے سفر میں اس پر جگہ جگہ روک لگائی جائے اسلام کے احکام اعتبار سے گویا زندگی کے لیے سپیڈ ڈریکر ہیں وہ آدمی کو بار بار رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاملات میں حد سے باہر نہ جانے پائے آدمی دنیا کے کامیں بشغول ہے کہ اچانک مسجد سے آزان کی آواز بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلو آدمی اپنے مال کو صرف اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حکم آ جاتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ دوسروں کے لیے نکالو آدمی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے کہ رمضان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو آدمی اپنے عزیز و اقارب کے درمیان ہوتا ہے کہ حکم آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر حج کے لیے چلے جاؤں وغیرہ وغیرہ یہ سب گویا زندگی کے لیے ایک قسم کے سپیڈ بریکر ہیں یہ انسان کی رفتار کو بار بار کم کرتے ہیں تاکہ وہ حد کے اندر رہے تاکہ وہ انصاف اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ وہ ہر مرحلے میں اعتدال کی زندگی پر قائم رہے تاکہ بے تاکہ بے تاکہ بے موسیقی